قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ فقہی وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا پالنہار ہے بے حساب درود و سلام مصطفی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے تفیل کارخانہ قدرت رما دوا ہے اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد و بارک وسلم ناظرین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو میں ہوں آپ کا مذبان سمیر احمد اور اس وقت آپ اے آر وائی کیو ٹی وی پر ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی پروگرام اسلام اور تصور ولایت اس سلسلے کا آج یہ چھٹا پروگرام ہے اور جو موضوع آج کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے اولیاء اکرام اور ریاضت و مجاہدہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور کافی کروشل ٹاپک بھی ہے بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں بہت سارے الجھاؤ ہیں جن کو سلجھانے کی ضرورت ہے بہت سارے مسکونسیپشنز ہیں جن کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے اور ہمیشہ کی طرح حضب روایت حضب معمول اے آر وائی کیو ٹی وی کا یہ وطیرہ رہا کہ ہر وہ چیز کے جو ہم دیکھتے ہیں پبلیکلی یا معاشرتی طور پر عوامی سطح پر ہمیں اگر مسکونسیپشنز اسلام کے کسی تصور کے حوالے سے پائی جاتے ہیں تو یہ ذمہ داری سمجھی ہمیشہ اے آر وائی کیو ٹی وی نے کہ اس کی تصیح کی جائے اس کی اصلاح کی جائے اس کی درستی کی جائے اور اسی زمن میں اسی کوشش میں اور اسی مقصد میں یہ آج کا پروگرام آپ جو ملاحظہ کر رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج جو موضوع ہے انتہائی اہم ہے میں خاص طور پر اڈریس کر رہا ہوں ہماری جو یوت ہے ہمارے جو نوجوان ہیں بہت ضرورت ہے جس طرح آپ عام زندگی میں کسی بھی عمر کو جاننے کے لیے کسی کونسیپ تصور کے بارے میں معلومات لینے کے لیے اسلام میں بھی جو تصورات پائے جاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے یہ آپ کی عقل کا تقاضہ ہے کہ آپ اس ماہر کے پاس اس ایکسپرٹ کے پاس جائیں جو دین کے اس تصور کے حوالے سے آپ کو ریفرنس بیس محقق اور مدلل گفتگو کر کے آپ کو قائل کر سکتا ہے اسی لیے یہ پروگرام یہ ایوان سجایا جاتا ہے اور حضب معمول حضب روایت آج بھی عالم اسلام کی ایک ممتاز ترین شخصیت جن سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے جو آپ کو کمال جو دسترس اور جو ملکہ عطا کیا گفتگو پر علوم دینیا سے آپ کا سینہ مزین اور اس پر جب گفتگو اتنے کمال کی ہو ناظرین تو سننے کا مزہ دوبالہ ہو جاتے ہیں دو ون این اولی حضرت علامہ مفتی آحسن نوید نیادی صاحب السلام علیکم ورحمت وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر سر آپ کا خیر مقدم اور ناظرین بہت سارے مسکونسپشنز ہیں یقیناً جن کی اصلاح ہونی تصیح ہونی اور ان کو کریکٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ مسکونسپشنز یقیناً کبھی آپ سمجھ لیں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی آرہ سامنے آتی ہیں جو کہ ذاتی آپ سمجھ لیں آرہ ہوتی ہیں لوگوں کی لیکن پھر گاہے بگاہے ودی پیسی جو آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کونسپٹ کو جس میں ایک کریکشن کی جا سکتی ہے اس کی اصلاح کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کمی کیونکہ موجود ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ایک مسکونسپشن بن جاتا ہے اسلام میں یہ تو تصور ہے تصور ولایت اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مس انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں مسکونسپشنز موجود ہیں مس گائیڈ بھی کیا جاتا ہے تو ہم کیوں نہ ایکسپٹ اپینین لیں اس سے کہ جو خود ایکسپٹ ہے اس فیلڈ کا اس کونسپٹ کا علوم دینیہ کا یقیناً جب وہ قرآن و حدیث سے ہماری اصلاح کریں گے ہماری تصیح کریں گے تو ہماری تسلی اور تشفی ہوگی کہ آج اسلام میں جو ایک بہت بنیادی اور بہت اہم ترین کونسپٹ ہے جو موضوع ہے انوان ہے اولیاء اکرام کے حوالے سے ولایت کے حوالے سے مرتبہ ای ولایت کے حوالے سے انشاءاللہ یہ تمام کونسپٹس آپ کے درست ہوں گے اور اسی لیے یہ کاوش کی گئی ہے حضب روایت فارمٹ کے مطابق تین مہمانانی گرامی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو سوالات کرتے ہیں میں آپ کا تعریف کراؤں پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے حضب روایت سوالات بھی شامل کریں گے محمد کفیل صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد عمران چوری صاحب آپ کا بھی خیر مقدم السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تیسری نشیس پہ آپ کے ساتھ موجود ہیں محمد یوسف چوری آپ کا بھی خیر مقدم السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی ناظرین اور آج کا جو موضوع ہے اولیاء اکرام اور ریاضت و مجاہدہ اس حوالے سے پہلا سوال شامیر کر رہے ہیں محمد کفیل صدیقی پہلا سوال ہم نے مفتی صاحب سے کیا کریں گیا مفتی صاحب میرا سوال ہے اولیاء اکرام کا جو ایک طریقے کار رہا ہے مجاہدے کا اور ریاضتوں کا تو اس کی جو فوائد اور جو ان سے ہمیں کیا حصول اور ان کو کیا اس کے بارے میں عاملات ہیں وہ آپ ذرا تفصیل کریں کیا ایڈوانٹیجز اور فوائد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دیکھیں اولیاء کاملین رحیم اللہ یہ ریاضت اور مجاہدہ کرتے تھے اور کسرہ سے کرتے تھے اور کرتے ہیں اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو ہے تسکیہ نفس تسکیہ نفس صوفیاء کی استلاع بھی ہے اور کتاب و سنت سے ثابت بھی ہے اور جہاں حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے مقاصد بیان فرمائے گئے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہوں پر وہاں تسکیہ نفس کا بھی دیکھ رہا ہے کہ حضور ان کا تسکیہ فرماتے ہیں یوزکیہم کیا لفظ موجود ہے کہ وہ ان کا تسکیہ فرماتے ہیں اب تسکیہ نفس جو ہے یہ ایک استلاع ہے صوفیاء کرام کی خاص کتاب و سنت ہی سے ماخوض ہے مقتبس وہیں سے ہے اور اس استلاع کے اندر تسکیہ نفس بھی سے کہتے ہیں تسفیہ باطن بھی کہتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے نفس کو ستھرا کرنا باطن کا تسفیہ کرنا باطن کو ساف کرنا تو ہوتا کیا اس کے اندر اصل میں دو استلاعیں ہیں الگ الگ ایک اور اس سے ہٹ کے تسکیہ نفس کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں ایک ہوتا ہے تخلیہ تخلیہ کا معنی ہوتا ہے خالی کرنا ایک ہوتا ہے تحلیہ تحلیہ کا معنی ہوتا ہے آراستہ کرنا ایک ہوتا ہے تجلیہ تجلیہ کا معنی ہے جلا پانا بھی ہوتا ہے اور یہ کہ تجلی ہونا اب تخلیہ کا مطلب کہ انسان کے جو اخلاق ہیں جو انسانی اوصاف ہوتے ہیں اوصاف دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ صفات ہوتی ہیں جو صفات رزیلہ کہلاتی ہیں بخل ہے لالچ ہے حرس حسد تکبر جن کو برائیوں سے تعبیر کرتے ہیں یہ سو اخلاق ہے اور کچھ صفات وہ ہیں جو صفات حمیدہ ہوتی ہیں جو اچھی صفات ہیں سخاوت ہے عیسار ہے توازو انکسار ہے یعنی خوبیاں جو فدائل اخلاق ہیں یعنی حسن اخلاق اور اس کے مقابلے میں سو اخلاق ہیں تو اب تخلیہ کیا ہوتا ہے تسکیہ کرتے کیسے ہیں اس کے لئے تخلیہ کرتے ہیں پہلے وہ یعنی اپنے آپ کو صفات رزیلہ سے دور کرنا خالی کرنا برائیاں نکالتے ہیں اب جب برائیاں نکلیں گی تو برائیاں نکلنے کے بعد کیا ہوگا تحلیہ ہوگا یعنی آراستہ کرنا کس سے صفات حمیدہ کے ساتھ اچھائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرنا خوبیوں کو داخل کرنا تو جب جو ہے وہ پہلے تخلیہ ہوا تخلیہ کے بعد اب تحلیہ ہوا اب اگلا مرلا ہے تجلیہ اب وہ نکھر کر روشن ہو کر نفس جو ہے وہ سامنے آئے گا اور اللہ کی خاص تجلیات کا مورد اور محبت بنے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے گلاس کے اندر پانی پینہ ہو اور اگر گلاس یا جو بھی برطن ہے جس میں ہم پانی پینہ چاہتے ہیں وہ گندہ ہو تو ہم اس کے اندر پانی نہیں ڈالتے بلکہ پہلے اس کو بعد ہم اس میں مشروب ڈال کے پیتے ہیں تو اسی طرح برطن پہ بھی جب کلر کرنا ہوتا ہے قلی کرتے ہیں تو پہلے کھرچتے ہیں کھرچ کے پھر پہلے تخلیہ ہوتا ہے پھر تحلیہ ہوتا ہے خرابیاں دور کی جاتی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات حاصل کرنے کے لئے اللہ کی خاص رحمتیں اور عنایتیں حاصل کرنے کے لئے پہلے تخلیہ کیا جاتا ہے بری صفات کا پھر تحلیہ کیا جاتا ہے اچھی صفات کا پھر تجلیہ ہوتا ہے اب بندہ روشن ہوتا ہے قلب روشن ہوتا ہے اللہ کی خاص تجلیات ملتی ہیں اس پروسس کے لئے جو کوششیں وہ کرتے ہیں ان کوششوں کو ریاضت اور مجاہدے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے مجاہدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوشش کرنا اور ریاضت کہتے ہیں مشک کرنے کو تو وہ مختلف آمال ایسے اختیار کرتے ہیں جن سے ان کا تسکیہ نفس ہو جائے جن سے بری صفات دور ہو جائیں اور اچھی صفات حاصل ہو جائیں اور اس کے بعد اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جائے بندہ اس سارے پروسیجر کا نام ہے تسکیہ نفس اور اس سارے پروسیجر کے لئے جو کوششیں وہ کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ریاضت اسے ہم کہتے ہیں مجاہدہ اور خود قرآن میں بھی اے ایمان والو کسرت سے اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کی یاد اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو منہمک کرنے کے لئے وہ مختلف اشغال اختیار کرتے ہیں جس سے بندے کا قلب ذاکر ہو جائے اللہ کا ذکر کرے اللہ کی یاد بندے کے قلب میں راسخ ہو جائے اور جب اللہ کی یاد راسخ ہو جائے گی تو اب بندہ جو بھی فیل کرے گا وہ فیل اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہوگا اس کے خلاف نہیں ہوگا سبحان اللہ ناظرین دیکھیں کتنا میتھا اور سادہ انداز ہے مطابق لگ رہا ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے نا وہ گائیڈ کر رہا ہے اپنے سٹوڈنٹس کو اور بھئی یہ وطیرہ ہے کریڈٹ جاتا ہے ہر وائیکیو ٹی وی کو بھی اور مولا آپ کو سلامت رکھیں مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز سے آپ نے سوال کا جواب دیا آپ دیکھتے ہیں محمد عمران چوڑی صاحب صاحب آپ کیا سوال کریں مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر مجاہدے کا شریعت میں کوئی تصور ہے تو وہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ اہم سوالما دیں دیکھیں مجاہدہ اور ریاضت جس کے بارے میں پہلے بھی میں نے گفتگو کی اگر اس کے تصور کی بات کریں تو بلکل واقعی اس کا تصور موجود ہے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں ضرور ضرور دکھائیں گے سبولانا اپنے راستے یعنی جو ہماری رضا کے لیے ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے ضرور اپنے راستے دکھائیں گے تو صفیہ کرام ایک تو ریاضت اور مجاہدے کا جو تصور لیتے ہیں وہ قرآن مجید اور فرقان حمید سے بھی لیتے ہیں احادیث سے بھی لیتے ہیں بہت ساری جگہوں سے لیتے ہیں ان میں سے ایک ہی آیت بھی ہے دوسرا جہاں قرآن مجید میں یہ فرمایا وَسْكُ رِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِلَيْهِ تَبْتِيلَ اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو اب یہ جو فرمایا نا سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو تو مطلب وہ دل کا تعلق خلق سے کٹ کے حق کے ساتھ جوڑنا ہے تو اب وہ دل کا تعلق حق کے ساتھ خالص کرنے کے لیے وہ ریاضت کرتے ہیں وہ مجاہدہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے دل کا تعلق ہے یہ حق کے ساتھ خالص ہو جائے اور تخلیہ ہو جائے صفاتِ رزیلہ کا جو میں نے پہلے بیان کیا اور پھر تحلیہ ہو جائے صفاتِ حمیدہ کا پھر تجلیہ ہو جائے اب یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے اچھا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے صفیاء نے جو طریقے اختیار کی ہیں وہ طریقے بھی مبنی برعبادت ہیں یعنی جیسے آپ نے نماز جو شریعت نے فرض کی ہے تو فرائز تو اپنی جگہ پر ہیں فرائز کے ساساتھ وہ نوافل کی بھی کسرت کرتے ہیں روزہ ہے شریعت نے فرض کی ہے رمضان کا روزہ اپنی جگہ پر ہے وہ اس کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی احتمام کرتے ہیں اسی طرح وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کام سے بچیں کہ جس کام میں زیادہ سے زیادہ حض نفس ہو نفسانی خواہش کو دباتے ہیں کم بولتے ہیں کم سوتے ہیں کم خوردن کم گفتن کم خفتن کم کھانا کم بولنا کم سونا اب ایسے بھی انہیں سلامتی کے اصول سہگانہ کہا جاتا ہے یہ سلامتی کے تین اصول ہیں کہ جب بندہ اس طرح کرتا ہے تو کم برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو ریاضت اور مجاہدہ جو ہے جو کوشش ہے بنیادی طور پر وہ افعال اختیار کرنے کا نام ہے جو عبادت ہوں خود فی نفس ہی یا عبادت کے لئے وسیلہ بن رہے ہوں ماشاء اللہ جیسے کم کھانا ہے کم بولنا کم سونا عبادت کے اندر بندے کو مستعد کر دیتا ہے وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے ٹھیک تو جو عبادات ہیں ان کو ریاضت اور مجاہدے کے طور پر ہم عوام کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے لئے آپ کسی مستند عالم سے رہنمائی ضرور لے لیا کریں کہ بعض اوقات کوئی کام بندہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے حق میں کسی خرابی کی وجہ سے عبادت نہیں بن رہا ہوتا کسی کا حق ضائع ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی خرابی ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے گناہ مل رہا ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی عام آدمی ریاضت یا مجاہدے کی کوشش کرے تو کسی اللہ والے سے نیک صالح بزرگ سے یا کسی مستند عالم سے رہنمائی ضرور لے ضرور لے اور تیسرا اور آخری سوال آج کی اس اپیسوڈ میں محمد یوسف کریں گے کیا سوال ہے آپ کا ریاضت سے اگر بندے کو کوئی ہیلتھ پروبلم ہو تو کیا کریں بہت اچھا سوال ہے دیکھیں ریاضت یا مجاہدہ اگر بندے کی صحت کو ڈسٹرب کر رہا ہو یا اور کوئی اہم امور اس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہو تو پھر ان اہم امور کو ترجیح دی جائے گی صحت کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ خود حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خضو من العملی ما تطیکون وہ عمل اختیار کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو اور دوسرے جگہ خود یہ فرمایا انہ لنفسکا علیکا حق تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے تو اپنی صحت کو متاثر کرنا یا کسی حق کو ضائع کرنا یا ایسی ریاعت مجہدہ کرنا کہ اس کی وجہ سے بیوی بچوں کے حق متاثر ہوتا ہو یا جو ہمارے مات تحت ہیں ان کا حق ہم پر لادم ہے وہ متاثر ہو رہا ہو یا کوئی دینی ترجیحی کام ہے اس وقت وہ متاثر ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں ریاعت اور مجہدے پر ان اہم امور کو ترجیح دی جائے گی اور انتہائی اختصار کے ساتھ انتہائی مدلل اور محقق جواب مفتی صاحب نے رشاد فرمایا سر بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے میں تینوں صاحبان کا تینوں میمانان اگرامی کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں ناظرین اسلام اور تصور ولایت کل انشاءاللہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے یقینا ہم اور آپ سب بہت سیکھ رہے ہیں اسی طرح جڑے رہے ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں کل تک کے لئے اپنے میزبان سمیرحمت کو دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ